عوام کی جیبیں صاف کرنے کا نیا منصوبہ تیار میپکو نے خسارہ پورا کرنے کا نیا طریقہ ڈھون لیا بجلی میٹروں کی ریڈنگ پانچ روز تاخیر سے لی گئی ریڈنگ میں تاخیر کی وجہ سے بل بڑھ گئے سلیب ریٹ بھی بدل گیا بہاولپور میں بجلی کے بلوں کی اوور چارجنگ ماہ جون میں زائد وقت میں بلوں کی ریڈنگ کی گئی ہر ماہ دس روز پہلے ریڈنگ ہوتی تھی ماہ جون میں چھے روز بعد ہوئی وقینوں کا میپکو انتظامیہ کے خلاف احتجاج بجلی کے بل جلا دیئے کہتے ہیں ایک بل وزیراعظم نے جلایا تھا وہی بل آج ہم جلاتے ہیں فروری کا بل دیکھیں مارچ کا بل دیکھیں اپریل کا میہ کا اور جون کا انہوں نے ہر بل میں ریڈنگ سے دس دن کا فرق ڈالا ہے اس دفعہ انہوں نے ریڈنگ پر چار دن کا فرق ڈالا ہے ہمیں ایک مہینے کا پہلے بل آتا تھا اب ہمیں ڈیڑھ مہینے کا بھی لائیا ہوا ہے اس طرح اس گورک دھندے سے میپ کو جو ہے وہ کروڑوں روپے کا چونہ لگا رہی ہے ملتان کے یوٹیلٹی سٹورز پر ایک ہفتے سے گھی غائب انتظام یا عوام کو ریلیف فراہم کرنے میں بری طرح ناکام گھی کے لیے کئی دنوں سے چکر لگا رہے ہیں لیکن خالی ہاتھ لوٹنا پڑتا ہے شہنیوں کا حکام سے نوٹیس کا مطالبہ چائنہ کے مال پر امریکی کمپنی کا لیبل بہاولپور میں الٹراسون مشینوں کی خریداری میں لاکھوں کی کرپشن سپلائر نے تین لاکھ کی مشین سات لاکھ چونسٹھ ہزار میں محکمہ صحت کو فروخت کر دی سکروٹنی اور ٹیکنیکل کمیٹی نے مشینوں کی امریکہ میڈ ہونے پر شک کا اظہار کر دیا ڈیپٹی کمیشنر کے حکمات پر ڈیپٹی ڈائریکٹر ڈیویلپمنٹ کی تحقیقات جاری ملتان میں کرونا ویکسین کی قلت فصفتال چیرجن کامپلیکس کائی بیازم اکیڈمی نمبر سکس امیر آباد سینٹر پر ویکسین ختم مینہ والی میں بھی بس آج کا سٹاک موجود شہری ویکسینیشن کرائے بغیر گھروں کو لوٹنے لگے ڈی جی خان میں حالیہ بارش نے ترکیاتی کاموں کا پول کھول دیا ملتان ڈی جی خان روڈ پر سیوریج لائن دھنس گئی سڑک پر گھڑا پڑنے سے چیفک کی روانی متاثر مرکزی شہرہ پر بڑا گھڑا حدثات کا سبب بن سکتا ہے شہری پریشان سٹیٹ بینک نے عوام پر نیا بوجھ ڈال دیا اب انٹر بینک رکوم کی منتقلی پر فیص ادا کرنا ہوگی پچیس ہزار سے زائد رکم منتقلی پر شرع فیص سی فر اشار یا ایک فیصد یا دو سو روپے فی جو رکم بنے گی ادا کرنا ہوگی ہر ماہ پچیس ہزار کی ایک ٹرانزیکشن فیص سے مستثنہ ہوگی اساتیزہ کی موجہیں پار ٹائم ملازمت مل گئی حکومت کا پار ٹائم سرکاری سکولوں میں پڑھانے پر ایزازی تنخواہ دینے کا فیصلہ آفٹرنون سکول پروگرام میں اساتیزہ کو اٹھارہ سے دیس ہزار تک ایزازیہ ملے گا شام کی شفٹ کے لیے بارہ عرب روپے کا فند منظور کر لیا بہاول نگر میں پٹواری کی کرشمہ سازی پٹواری غلام یاسین نے شادی ہال کو خالی پلوٹ ظاہر کر کے خزانے کو اڑھائی کروڑ روپے کا نقصان پہنچایا سب ریجسٹار اور محرر ریجسٹری کی ریپورٹ کے مطابق پٹواری نے زمین کی مالیت ایک لاکھ چھالیس ہزار روپے فی مربع فٹ لکھی اصل قیمت سات لاکھ پینسٹ ہزار روپے فی مربع فٹ تھی مہتمنٹی کرپشن کی مزید تحقیقات جان مزفرگر میں چار نو سرباز بھائیوں کا شہریوں سے دس کروڑ سے زائد کا فراد چاروں بھائیوں نے پہلے تاجوں کے ساتھ کاروہار کیا پھر زیادہ منافع کا لالچ دے کر کروڑوں کا مال اٹھا لیا پھراد یہ بھائی گھر دکان اور گدام کو تعلے لگا کر پھراد لٹنے والی ملٹی نیشنل کمپنیوں نے پولیس کو درخواستیں دائر کر دی ریجی خان کے قبائلی علاقے راکھی گاج میں بارڈر ملٹری پولیس کی کاروائی بینو سبائی نون کسٹم پیٹ سامان کی سمگلنگ ناک کام بنا دی بلوچستان سے پنجاب آنے والی نون کسٹم سامان سے بھری تین گاریاں پکڑی گئیں پانچ کروڑ روپے سے زائد کا چھالیاں گھٹکا اور غیر ملکی سگریٹ برامت کر لیا گیا شہدائے مارڈل ٹون کی برسی ملٹان خانوال سرگودہ لیہ اور بھاولنگر میں پاکستان عوامی تحریک سانہے مارڈل ٹون کے شہدہ سے اظہار اکجہتی کے لیے احتجاج اور ریلیاں مظاہرین نے حکومت سے شہدائے مارڈل ٹون کو انصاف دینے کا مطالبہ کیا عوامی تحریک کے کارکنان سمیت مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کی شرکت وزیراعلا سردار عثمان بزدار کی حدائیت پر فورٹ منڈو ریزارٹ کی بحالی کا کام تکمیل کے آخری مراحل میں پہنچ گیا سیکیرٹی ٹوریزم کا فورٹ منڈو کا دورہ ریزارٹ پر تعمیراتی کام کا جائزہ لیا سیکیرٹی ٹوریزم کا کہنا تھا کہ تین سال سے بند فورٹ منڈو ریزارٹ جلد سیاہوں کے لیے کھول دیا جائے گا سیکیرٹی ہاؤسنگ جنوبی پنجاب یا قتلی چٹھا سے جناب پارک کے ملحے کا علاقوں کے مکینوں کی ملاقات پارک کے مسائل سے آگاہ کیا سیکیرٹی ہاؤسنگ کی پی ایچ اے کو پارک کی حالت بہتر بنانے کی حدایت پارک میں لینڈسکیپنگ جاغنگ ٹریکس اور دیگر سہولتیں مہیا کرنے کی یقین دیہانی کروا دیا ریجنل پولیس آفیسر ملتان سید خورم علی کی جہانی آمد دھانوں کے مختلف شعبوں کا معاینہ کیا میلسی پہنچنے پر ڈی پیو ویہاری امیر عبداللہ نے آرپیو کا استقبال کیا پولیس کے چاکو چوبند دستے کی جانب سے اسلامی پیش آرپیو ملتان کی کھلی کا چہری موقع پر احکامات جاری کیے علی پور میں شہریوں کے مسائل ایک چھت تلے ہوں گے حل آرپیو فیصل رانہ نے خدمت مرکز کا افتتاہ کر دیا آرپیو فیصل رانہ نے کہا کہ خدمت مرکز کا قیام پولیس میں مصبت تبدیلیوں کا قاس ہے سماجی حل کو نے خدمت مرکز کے قیام کو خوشائن قرار دیا آئی جی پنجاب پولیس سینام غنی نے متعدد پولیس افسران کی تکرری اور تبادنوں کے احکامات جاری کر دیئے آسف ندیم ایس ڈی پیو صدر میاں والی تائینات ڈی ایس پی سابر علی اور ڈی ایس پی ندیم افزل کو جنوبی پنجاب پولیس آفیس ریپورٹ کرنے کی حد آیا ناکس کارکتگی پولیس افسران کے گلے پڑ گئی ریجنل پولیس آفیسر زبیت دریشکی اردل روم میں سماد پانچ پولیس افسران کی ایک ایک سال کی سرویس ضبطگی کے احکامات دے دیئے ڈسٹرک پولیس آفیسرز کی جانب سے دس افسران کو دی گئی سزائیں بحال رکھی گئے ملتان کی زلے انتظامیہ کا تجابزات کے خلاف گرینڈ آپریشن ڈیپٹی کمیشنر علی شہزاد کی حدائیت پر ایسی سیٹی خواجہ محمد عمیر محمود کی کارروائی شیرشاہ روڈ نادر آباد پھاٹک چونگی نمبر چودہ اور کاسم بیلا سے تجابزات کا صفایہ پختہ تھڑے گرا دیئے تین ٹرک سامان کمزے میں نے لیا گیا میٹرو پولیٹن کارپوریشن ملتان میں مبینہ طور پر تیرہ کروڑ روپے کی آدائیگیوں میں کرپشن کا معاملہ لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ کے جج جسٹیس سردار احمد نائیم نے ڈائریکٹر انٹی کرپشن کو ریکارڈ سمیت طلب کر لیا مقدمے میں ملویز ٹھیک ادار زوریز عبرال لوڈی کی درخواست زمانت پر سماد 21 جون تک ملت ہوئی ایم آرائی ٹیسٹ کے لیے پرائیوٹ نہیں جانا پڑے گا ٹیچنگ اسفتال میں ڈی جی خان میں ایم آرائی مشین پہال کر دی گئی ایم ایس ڈاکٹر عطر فاروق کا کہنا ہے اسفتال میں نئی جدید سیٹی سکین مشین پہال ہو چکی ہے انجیو گرافی مشین کے لیے بھی فنڈز جاری کر دی گئی رحیم یار خان شیخ زیدہ سفتال سے نکالے گے ملازمین کی سنی گئی ہائی کورٹ کے حکم پر پرنسپل شیخ زیدہ سفتال نے اپنا فیصلہ واپس لے لیا ملازمین کو نکالنے کا نوٹفکیشن معطل کر دیا گریڈ سولہ سے گریڈ اٹھرہ تک کے اٹھاسی ملازمین کو نکالا گیا تھا سندھ کی ثقافت کو اجاگر کرنے کے لیے اہم قدر اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور اور انڈس ویلی سکول آف آرٹس کراچی کے درمیان مفاہمت کی یاد داشت پر دستخط تقریب میں وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر آتر محبوب دین فکیلٹی آف آرٹس پروفیسر جاوید چاندیو کی شرکت وائس چانسل پروفیسر ڈاکٹر آتر محبوب کہتے ہیں معاہدے سے آرٹس اور کمیونکیشن میں تحقیق کی نئی راہیں کھلیں گے وزیراعظم کا کٹا بچاؤ اور کٹا فربا پروگرام ملتان میں 384 کامجاب مویشی پال افراد میں 31 لاکھ 71 ہزار کے چیک تقسیم کر دیئے گے ڈائریکٹر لائف سٹارک ملتان ڈویجل محمد سبتین بھرتی اور ایڈیشنل ڈائریکٹر ڈاکٹر محمد افضل نے فارمرز میں چیک تقسیم کیے ملتان میں ڈی ڈی پی اچے سید شفقت رزا کا شارکن عالم کے پارکوں کا دورہ البدر پاک اور زیڈ بلوک میں ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا ترقیاتی کاموں کو تیز کرنے کی ہدایت توقسہ شریف شہر اور نواح میں تیز ہواوں کے ساتھ بارش نے گرمی کا زور توڑ دیا موسم خوشگوار ہوتے ہی شہیوں کے چہرے کھل اٹھے ادھر سخی سدور میں تیز آنڈی کے ساتھ بارش نے موسم کو خوشگوار کر دیا رہیم بیار خان کے سب انسپیکٹر کا اعزاز سب انسپیکٹر حسن اقبال نے انویسٹیگیشن کورس کے دوران پریزنٹیشن میں پہلی پوزیشن حاصل کر لی کمانڈین پولیس کالیج ملتان گوھر مشتاق نے سب انسپیکٹر حسن اقبال کو تعریفی سیٹیفکیٹ اور نقدے نام دیا اور مٹی کا گھڑا غریب کا فریج گھڑے کا صدیوں سے پانی چھنڈا کرنے کے لیے استعمال غریبوں کے لیے گھڑا پانی چھنڈا کرنے کا ولین ذریعہ دور جدید میں فریج آنے سے گھڑے کا استعمال کم ہو گیا کانیوال کا مٹی کا گھڑا کاریگر کے ہاتھوں سے بنا ایک شاہ کا موسیقی